سلام علیکم ویلکم تو ماری یوٹیوب چینل اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے انٹی ایس ٹیسٹ کے لئے آپ لوگ کس طرح سے اپلائے کر سکتے ہیں آپ کو بتائیں کومسیٹ کے جو اڈمیشن ہیں وہ اوپن ہیں اور اس کے لئے جو ہے آپ کو انٹی ایس ٹیسٹ دینا ضروری ہے اب ایک تو انٹی ایس کا ٹیسٹ کومسیٹ یونیویسٹری کنڈکٹ کر رہی ہے اگر آپ لوگ انہیں اس کے لئے اپلائے نہیں کیا تو یہاں آپ دو ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ایک تو انٹی ایس کا ٹیسٹ جو ہر منت ہوتا ہے ان کی ویب سیٹ پر جا کر اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے گوگل پر آپ لوگ سمپل انٹی ایس ٹیسٹ اپلائے بھی لکھ لیں یا کچھ بھی لکھ لیں آپ کے پاس جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے نا کچھ آپ کے پاس سرچ آجیں گے یہاں اوپن اپلیکیشن سے ٹھیک ہے چاہے آپ اس میں آجیں اور یہاں پر آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ جب آپ اس کو اوپن کریں گے تو یہ دیکھیں آپ کے پاس نا یہاں پر نیٹ کے ٹیسٹ کی لاسٹ ریٹ کیا ہے یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس نیٹ ٹیسٹ جتنے بھی ٹیسٹ ہیں سب کی ڈیٹیلز ہیں تو آپ نے یہ والا ٹیسٹ دینے یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لئے اس کی جو لاسٹ ریٹ ہے وہ ہے پانچ دسمبر تو اگر آپ یہاں سے دیتے ہیں اس کا ٹیسٹ ہوگا اٹھارہ دسمبر کو ٹھیک ہے اور یہ والا جو ٹیسٹ بھی جو ہے وہ کوم سیٹ یونیورسٹی کے اندر اکسیپٹیبل ہوگا اگر آپ نے کوم سیٹ کی طرف سے بھی دینے تو آپ لوگ وہ بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگ یہاں اپلائن آوپر کلک کریں گے تو آپ کو چاہیے ہوگا آپ کا اکاؤنٹ بنانا آپ نے یہاں پر فرسٹ نیم لاسٹ نیم اپنی یہ ساری ڈیٹریلز دینی ہے ٹھیک ہے یہاں اپنا سین آئیسی نمبر موبائل فون ایمیل اور پاسور یہ آپ کا اکاؤنٹ بن جائے گا ٹھیک ہے اکاؤنٹ بنانے کے بعد آپ کیا کریں گے سائن اپ کر لیں گے ٹھیک ہے اب مزید جو ہے وہ میرا اکاؤنٹ چکے بنا ہوئے تو میں سائن ان کر لوں گا آپ نے یہ ساری ڈیٹریلز دے کر سائن اپ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پاسور اور لوگن جو آپ نے وہاں پر اپنا پاسور اور اسی یا نائیسی لکھ کے اکاؤنٹ بنایا ہے وہ آپ نے یہاں پر کر کے لوگن کر لینا ہے ٹھیک ہے دین آپ نے آگے کیا کرنا ہے اپنی ساری جو ایڈوکیشنز ڈیٹیلز ہیں وہ آپ سے مانگیں کہ وہ آپ نے دینی ہے اپنی پیچر اپلوڈ کرنی ہے ایک اور صرف کیا کرنی ہے پیچر اپلوڈ کرنی ہے اپنی تمام یعنی میٹرک اور انٹر میں جو آپ نے پڑھا ہوئے وہ اور پھر آپ نے اپلائے کر دینے نیٹ کے لیے ٹھیک ہے اور جب آپ اپلائے کر دیں گے اس کے بعد آن لائن ہی آپ کو جائے چکہ 13 دسمبر کو ٹیسٹ رہے تقریباً ببارہ یا تینا دسمبر کو جو ہے وہ کیا ہو جائے گا آپ کے پاس آپ کو میسیج بھی آجے گا آپ کے نمبر پر اور آپ کو کیا ہے کہ لنک دیا جائے گا اور اسی پورٹرل سے آپ لوگ کیا کر سکیں گے اپنی رول نمبر سلپ ڈاؤنلوڈ کر سکیں گے رول نمبر سلپ ڈاؤنلوڈ کریں اور جا کر ٹیسٹ دیں اور وہ جو رول نمبر آپ کو آسائن کیا جائے گا وہ آپ جب کوم سیٹ یونیورسٹی کے لئے اپلائے کریں گے وہاں پر آپ کے پاس اپشن ہوگا کہ آپ نے کچھ نٹی ایس کا ٹیسٹ پہلے دیا ہوئے اور ریزیلٹ ایویٹنگ ہے تو آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں وہاں پر یہ جو آپ کو یہاں سے رول نمبر ملے گا وہاں لکھ دی جائے گا اور اس کا ٹیسٹ دے دی جائے گا ٹھیک ہے ریزیلٹ نہ بھی آئے اگر تو آپ وہاں پر کوم سیٹ میں آپ کے پاس تین اپشن اگر تو ریزیلٹ آپ کے پاس آ گیا ہوئے تب آپ اپلائے کر رہے ہیں تو آپ اپنا ریزیلٹ لکھیں گے اگر نہیں آیا تو آپ رول نمبر لکھ دیں گے اور پھر وہیں پر اپشن ہوگا کہ آپ لوگ کوم سیٹ کی طرف سے بھی ٹیسٹ دے نہ چاہتے ہیں تو آپ یس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کا ٹیسٹ جو ہے وہ جو آپ جنوری میں دوسرا ٹیسٹ ہونے کوم سیٹ کا آپ وہ بھی دے سکیں گے ٹھیک ہے اگر اس میں زیادہ مارکس ہوں گے تو یہ والے ایڈیمیشن میں سیلیکٹ ہو جائیں گے اگر جو آپ کوم سیٹ کی طرف سے دیں گے اس میں زیادہ مارکس آئیں گے تو وہ آپ کے ایڈ ہو جائیں گے آپ کے ایڈیمیشن کے اندر ٹھیک ہے تو اس طرح آپ دو ٹیسٹ دے سکتے ہیں تو یہ آپ کے لئے فائدہ ہوگا دونوں دیں جس میں زیادہ مارکس ہوں گے وہ آپ کے کاؤنٹ ہو جائیں گے کوئی کوئی question نہ پوچھ لیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ